مقتل کے ایک نشب سے آتی تھی یہ صدا لازل جنائی دھر میرے زخمِ حسین کو مقتل کے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ مصابوں کے تصور شرط ہے مقبول ترین نوحان جمن کا آپ لوگ سما تو گھلوئے ہیں مقبول ترین نوحان جمن کا آپ لوگ سما تو گھلوئے ہیں بالوں سے صاف کرتی ہوں میں قتل گاہ کو لے آیا ہی پیسیب تیرے سالت پناہ کو لے آیا ہی پیسیب تیرے سالت پناہ کو کچھ تیرے رکھ لو زانوں پہ سر اپنے لال کا لازل جنائی دھر میرے ملاحظہ فرم شہزادی نے کہا اے ذل جنائی دھوڑی دیر کی بات ہے بس تو اس نشیب کی طرف ہم نے لال کو سبھال کے لیا لازل جنائی دھر میرے کچھ تیرے اور روک لے تو اپنی زین پر کچھ دیر اور روک لے تو اپنی زین پر زخمی بدن کو گیرینے نہ دینا زمین پر زخمی بدن کو گیرینے نہ دینا زمین پر زخمی بدن کو گیرینے نہ دینا زمین پر آگوش میں میری دھمی دھے میرا لادلہ ملاحظہ فرم شہزادی نے کہا اے زلجنہ میرا بیٹا اتنا پیاسا ہے ہو سکتا ہے پیاس کی شدت سے بول نہ پائے تو اے میرے زلجنہ تو میرے بیٹے کے اشاروں کو سمجھنا ملاحظہ فرمائیں گے ہماری جلے صدا کابل جنائی در میرے زخمی حسین کو لب کھولنا بھی سخت ہے پیاسا ہے اس قدر لب کھولنا بھی سخت ہے پیاسا ہے اس قدر ممکن ہے موہ سے بولنا پائے میرا پیسے ممکن ہے موہ سے بولنا بول نہیں پائے گا میرا بیٹا اشاروں کو سمجھنا میرے لال کو ممکن ہے موہ سے بولنا پائے میرا پیسے ممکن ہے موہ سے بولنا ہمارے پرزاند مصطفی ملاحظہ فرمائیں گے شہزادی نے کہا اے زلجنہ میرے لال کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے تو اپنی لجام کو خود ہی سب حالے ہوئے لے کے مرشیب تکا جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں اے اے اپنی پوشت پہ اس کو سبھا لینا اے اے اپنی پوشت پہ تصور شرط ہے اس کو سبھا لینا سارا بدن حجللی محمد محمد کلال کا سارا بدن حجللی محمد کلال کا سارا بدن حجللی محمد محمد کلال کا اپنی لجام کو دے حصہ بھا لے ہوئے ذرا محمد 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 اس سلسلے سے آخری شیر شہزادی نے کہا کہ اس طرح سے آ کہ زخنوں سے چور بھائی کو بہن خیمے سے نہ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں اس سلسلے سے آخری شیر ملاحظہ فرمائیں گے محمد 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 باہر نکل نہ آئے وہ خیمے سے سر کھلے باہر نکل نہ آئے وہ خیمے سے سر کھلے سخموں سے چور بھائی کو سینب نہ دیکھ لے سخموں سے چور بھائی کو سینب نہ دیکھ لے سخموں سے چور بھائی کو سینب نہ دیکھ لے تاپوں سے اپنے کھا اڑا اے غلم بڑا مکتہ مکتہ ملاحظہ فرمائیں گے جب ذل جناح لے کے نشیب میں پہنچا ہے اور جب شہزادی نے امام حسین السلام کو اپنی گود میں لیا ہے منظر ذل جناح نے دیکھا اور عشق بار ہوا تصور شرط ہے مکتہ ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں گے مکتہ ملاحظہ فرمائیں قاسم نہ پوچھ بیٹے کو لینے بڑی جو ماں منظر یہ دیکھ رونے لگا آج سے بالا فا یا حسین